وزیر قانون کو کہا ہے کہ عدالت سے رجوع کریں جد سائبان سے بات کریں کہ ہم نے اپنے عوام کو روزگار دلوانا ہے آپ کے جو برادر ججز ہیں انہوں نے ایسے فیصلے سنائیں ہیں جس کی وجہ سے اس صوبے کے عوام اس صوبے کے غریب عوام کو روزگار سے محروم رکھا جا رہا ہے تو بڑا مہربانی کریں اپنا سٹے آرڈر ختم کریں تاکہ میں لیاری کے عوام کو کراچی کے عوام کو سندھ کے عوام کو ان کا حق تلوا سکتا ہوں ساتھیوں ہم نے مل کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے جدو جہد کو آگے لے کے چلنا ہے اور انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے اس جدو جہد کو آگے لے کے چلیں گے جو ملک کے اس وقت حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں معاشی طور پر ملک کے مشکلات آپ کے سامنے ہیں اور اس وقت جو حکومت وقت ہے وہ اپنے کوشش کر رہی ہیں کہ ملک کو معاشی بہران سے نکال آ جائے ہم سمجھتے ہیں کہ بہتر یہ ہوتا کہ حکومت وقت اپنے تمام اتحادیوں سے اور خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی سے وہ پہلے سے بات چیت کر کے یہ بجٹ بناتے ہیں تاکہ ہم اپنے رائے دے سکے اپنے مسائل کا ان کو بتا سکے کہ ہمارے اپنا ایک کانسٹوٹیونسی ہے ہمیں اس ملک کے غریب عوام وہ دلواتے ہیں چاہ وہ مزدور ہو چاہ وہ کسان ہو چاہ وہ سفید پہنچ تبقہ ہو اور جب آپ بجٹ بجٹ بنا رہے ہو اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا رائے موجود ہوتا تو پھر میرا خیال میں ہم بہتر انداز سے آگے بر سکتے ہیں مگر اس مشکل وقت میں ہم نے سب مل کے ملک کو سنبھالنا ہے ملک کی معیشت کو سنبھالنا ہے اور ہم آج بھی ہمارے جو اسلامباد میں میرے نمائندے ہیں وہ آج بھی حکومت کے وحوت کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں کہ چلے دیر ہے مگر جو بھی اس وقت ہو سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے شکایات کو دور کرنے کے لیے وہ ہو تاکہ ہم مل کے نہ صرف بجٹ پاس کر سکے مگر ملک کو اس معاشی مشکلات سے نکال سکے اور مجھے وزیر اعظم شباز شریف صاحب سے پورا امید ہے اور ان کا نیت بھی بلکل صاف ہے کہ تمام بادے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کیے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ پورا کر کے دکھائیں گے اور ہم ہمیشہ ہم ہمیشہ اپنے عوام کے آواز اٹھائیں گے ہم ہمیشہ آپ کی نمائندگی کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی اور یہ جدوجہد ہے وہ جاری رہے گا جب تک ہم آپ کو آپ کا حق نہیں دلاتے ہیں جہاں ایک طرف معاشی مشکلات ہے وہاں دوسری طرف سیاسی طور پہ بھی ایک ایسا بہران پیدا ہوا ہے جہاں نفرت کی سیاست اروج پہ ہے اور جب ہم اسلام بات جاتے ہیں تو وہاں کے سیاستدان ایک دوسری سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں آپ اس میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں اب چاہ آپ حکومت میں بیٹھے ہو یا چاہ آپ آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہو ہمارا فرض ہے ہمارا کام ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کا نمائندگی کرے پاکستان کے عوام کا مسائل حل کرے تو ہم ایک بار پھر زور دیتے ہیں ان تمام سیاسی جماعتوں کو جو اپنے انا کی وجہ سے اپنا ذاتی مسئلے کی وجہ سے پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہیں ہمارے پورے معاشرے میں یہ نفرت کی سیاست پھیلا رہے ہیں کہ ان کو پارلمان میں ایک مصبت کردار ادا کرنا چاہیے جمہوری قوتوں کو جمہوری قوتوں سے بات کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنا جمہوری نظام کو بہتر بنا سکتے ہیں فعل بنا سکتے ہیں اور وہ جو پارلمان جس کے لیے میرے لیاری کے عوام نے شہادتیں قبول کی ہیں جس کے لیے پاکستان بھر کے عوام نے شہادتیں قبول کی ہیں جس دن ہم پارلمان کو طاقتور بنا دیتے ہیں جس دن تمام سیاسی جماعتیں ایک ہو کے یہ فیصلہ کرے کہ پارلمان وہ ادارہ ہے جہاں سے ہم پاکستان کے عوام کا مسائل حل کریں گے اور آپ اس کا رئیہ نہیں لریں گے تو تب آپ دیکھیں گے تب آپ دیکھیں گے کہ ہمارا چاہے وہ میشت کا مسئلہ ہو یا جو بھی مسئلہ ہو تب ہم وہ مسائل کا ویسے حل نکال سکتے ہیں جیسے آپ امید کرتے ہو میں ایک بار پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آج ہم نے ساتھ مل کے شہید محترمہ بین عزیر بھٹو کی سالگرہ منائی ہیں اور یہ وہ تمام قوتوں کے لیے ایک پیغام ہے جو سوچ رہے تھے کہ شہید محترمہ بین عزیر بھٹو کو شہید کر کے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کر سکتے تھے وہ تمام قوتوں تو سوچتے تھے کہ ہم شہید محترمہ بین عزیر بھٹو کو شہید کریں گے تو لیاری کے عوام بے آواز ہو جائیں گے وہ تمام قوتوں جو سوچتے تھے کہ شہید محترمہ بین عزیر بھٹو کو شہید کر کے اس ملک کے مزدوروں سے اس ملک کے کسانوں سے ہم ان کا حق چھین سکیں گے یہ ان کی بھول تھی شہید محترمہ بین عزیر بھٹو آج بھی زندہ ہے آج بھی گری خدا بخش سے وہ حکومتیں بناتی ہے وہ حکومتیں گھراتی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم مل کے ان کے خواب پورا کریں گے جیئے بھٹو جیئے عوام